یہ ایسے طریقے جسے آپ کرنے سے سواب حاصل کر سکتے ہیں پہلا طریقہ کہ آپ کسی کو قرآن پاک دیجئے اور جب تک وہ قرآن پاک پڑھتا رہے گا آپ کے نام آمال میں سواب لکھا جاتا رہے گا دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی بسیت کو بنانے میں اس کی تعمیرات میں پارٹسپیٹ کیجئے جس طرح بھی کر سکتے ہیں مالی طور پر یا ویسے ہی فیزیکل ہیلپ کر کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ہسپیٹل میں ویلچئر ڈونیٹ کر سکتے ہیں اسے جب تک وہ ویلچئر یوز کرے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی درکھ لگا سکتے ہیں اور جب اس درکھ کے سائے کے نیچے کوئی جانور یا انسان بیٹھے گا تو آپ کو سواب ملے گا یا اس درکھ سے کوئی پھل کھائے گا تو آپ کو سواب ملے گا پانچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی اور پبلک پلیس میں وارٹر کولے لگا سکتے ہیں سب سے ایزیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میسیج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی ان میں سے کچھ بھی اپلائے کرتا ہے اپنی لائف میں تو اس کا ریوارڈ بھی آپ کو ملے گا